عید الہصہ کے پرمسترد موقع پر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسری طرف پاک افغان بارٹر پر پاک فوج اور ایف سی کے جوان اپنے پیاروں سے دور ملکی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہے مزید عامر جمیل کس ریپورٹ میں عید کے موقع پر ہر کوئی خوشیوں میں مگن ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ مذہبی تہوار کو جوش و خروج سے منا رہا ہے تاہم دوسری طرف ملک و قوم کی حفاظت اور امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کے جوان ہمیشہ کی طرح آج بھی سرحدوں پر معمور ہیں عید الہصہ کے موقع پر مومن میں پاک افغان بارٹر سلالہ چیک پوسٹ پر پاک فوج اور ایف سی کے پی نارت کے جوان سرحدوں کی حفاظت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں بارٹر پر ہی عید الہصہ کی نماز ادا کی اور قربانی بھی کی جوانوں کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہیں ہماری گارڈ چوکس رہتی ہے چوبیس گھنٹے دن رات اور بارٹر کی حفاظت اور اس کی نگامانی کرتی ہے قربانی کا دینے اللہ کی راہ میں قربانی دے جاتی ہے اور سرحدوں پر ملک کی حفاظت کے لیے بھی کھڑا ہونا قربانی سے کم نہیں ہے جوانوں نے ملکی سلامتی سمیت سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی پاک فوج کا نام ہی امن کی زمانت ہے یہی وجہ ہے کہ عید الازہہ ہو یا کوئی بھی تہوار پاک فوج اپنے فرائض سے غافل نہیں رہتی کیمرامین کمران پراچہ کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز مومن